اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے حال چالے ہیں ہمیں آپ کا دوست واسف راز واسف دوستو آج کی جو ویڈیو ہے قریر کے مطلق ہے اصل میں یہ ایک بیماری ہے جس کو پر جڑ کہتے ہیں کہ اکثری آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر کی خاص طور پر گردن پر بال گر جاتے ہیں لیکن بال دوبارہ نہیں آتی یہ اکثری آپ نے مرگوں میں دیکھا ہوگا یہ توتیں ہیں ان میں بھی آپ نے یہ بیماری دیکھی ہوگی تو بیماری پھیلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ جو جس طرح ہم نے چھوٹے کھٹے ہوتے ہیں تو اس میں نہ تو ہوا کا گزر ہوتا ہے اور نمی زیادہ ہوتی ہے جس طرح ہم پانی رکھتے ہیں تو پانی بھی ہوتر اندر گر جاتا ہے یعنی کہ نمی زیادہ ہوتی ہے تو نمی کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو اس کا جو اٹیک ہوتا ہے تقریبا گردن کے جو پا رہے ہیں ان پہ ہوتا ہے بال گردن پہ گر جاتے ہیں اور دوبارہ اکتے نہیں ہیں تو ہم لاکھ کوش کر لیں تو لاکھ سارا کچھ کر لیں تو اس کے مطلق ایک دوست کے ساتھ میں نے نسخہ شیئر کیا تھا اس نے اس کا ہرزلٹ دیا ہے بہت ہی اچھا ہرزلٹ رہا ہے آزمودہ ہے آپ بھی ازمائیں تو کوش کریں جو ہے کہ بتروں کو اگر آپ کے پاس بلفرد چھوٹا کھڑا بھی ہے تو اس میں ہوا کا مناسب انتظام ہو کہ ایک طرف سے ہوا اندر کھڑے میں داخل ہو اور دوسری طرف سے نکلے اور عموماً کھڑے کا مو جو ہے جسے ہم عام زبان میں دکھن کہتے ہیں دکھن کی طرف مو ہو تو کیونکہ دکھن کی ہوا جو کھڑے میں آتی ہے تو عموماً گرمیوں میں اس سائٹ سے ہوا جلتی ہے تو ایزیلی کھڑے میں داخل ہوگی ایزیلی باہر نکل جاتی ہے تو علاج جو ہے اس بماری کا بلکل ساتھ آزمودہ دیسی آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا تو آپ نے نیلہ تھوتھا لینا ہے جی گندم کے دانے برابر آپ نے نیلہ تھوتھا لینا ہے اس کو ایک چمچ پانی میں حل کر کے آپ نے جس جگہ پہ کبوتر کی گردن پہ بال اگر گر گئے ہیں نہیں آرے تو وہاں آپ نے لگانا ہے تو کوشش کریں کہ ہفتے میں تین چار دفعہ لگا دیں تو اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو ہے پارے نکلنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ محسوس کریں کہ ابھی بھی پار پورے نہیں نکلے تو پھر دو تین دفعہ لگا دیں تو لگانا اس طرح جیسے ہفتے میں ایک دن آج آپ نے لگایا ہے ایک دن چھوڑ کے پھر لگا دیں یعنی ہفتے میں تین سے چار دفعہ لگا دیں پھر اللہ آج سن لیں نیلہ تھوتھا گندم کے دانے برابر آپ نے لینا ہے ایک چمچ پانی میں حل کر کے تو آپ نے جس متاثرہ جگہ پہ کریز ہے بال نہیں اگرے وہاں پہ لگانا ہے مرگوں کا بھی یہ علاج ہے کوئی بھی آپ کا توتہ ہے کبوتر ہے کسی بھی قسم کا آپ کا پرندہ ہے جو اس بمائدی میں مبتلا ہے اور آپ اسے علاج کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور جو نئے آئے ہیں چینل پہ دوست ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اساتھ جو بیل کا ایک آن ہے اس کو بھی دبا لیں تینک یو اللہ حسو ناصر